اور یہ دلیل جو بار بار دی جاتی ہے کہ شراب سے بہت بڑی آمدنی ہوتی ہے اور اسی سے سرکار چلتی ہے اور سرکار کی مجبوری ہے کہ وہ شراب کو عام کرے لیکن اس کی وجہ سے جتنے نقصان ہوتے ہیں فیملیز تباہ ہوتی ہیں لوگوں کی سید خراب ہوتی ہے اس پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جب دیش میں کورونا وائرس جیسی مہاماری نے اپنے قدم پھیلائے اپنے پیر پسارے اسی کے ساتھ ساتھ جب تمام چیزیں لوگ ڈاؤن کی نظر ہوئیں اور بند ہو گئیں ایسے میں ایک واحد چیز ایسی تھی جس کو سب سے پہلے کھولا گیا وہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کس کی بات کر رہا ہوں میں شرابوں کی دکانوں کی بات کر رہا ہوں ان دکانوں کو سب سے پہلے کھولا گیا یہ مدہ آج ہم لے کر پہنچیں انجینئر سلیم صاحب کے پاس دکانیں تو کھولی گئیں اور ضرورت کی تمام دکانیں بند رکھی گئیں انجینئر سلیم صاحب سوال سیدھا ہے شراب کی دکانیں لوگ ڈاؤن کے اندر ہی لوگ ڈاؤن پیریڈ میں ہی کھول دی گئیں ایسا کیوں ہوا دیکھیں اس وقت ملک ایک بہت ہی سنگین حالات سے اس وقت بزر رہا ہے اور کورونا کی دوسری لہر نے پورے ملک کو جھنجوڑ دیا ہے بڑی تعداد میں موتیں ہوئی ہیں اور اب تھوڑا سا ایک راحت ملی ہے دوسری لہر سے اور حالات کچھ قابو میں آنے لگے ہیں اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یو پی میں چند دنوں پہلے علیگر کی خبر ہم نے دیکھی کہ جھر علی شراب پینے سے انچانس لوگوں کی موت ہو گئی حالانکہ وہاں کے لوگ اس تعداد کو دو سو تک بھی بتا رہے ہیں لیکن اخباروں میں جو تعداد آئی ہے وہ فورٹین نائن لوگوں کی آئی ہے اور ایسا وہاں پہلی بار نہیں ہوا بلکہ مسلسل ہوتا رہتا ہے تو ایک بات تو ہمارے کہنا ہے کہ زہریلی شراب سے اتنی موتیں ہونا ایک ساتھ اور حکومت کا اس پر بہت زیادہ کچھ لوگوں کی گرفتاری ضرور ہوئی ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ شراب مافیا کتنے باثر ہیں اور حکومت انہی کے ذریعے سے چلتی ہے بلکہ یہ حکومت کو اور سیاسی پارٹیوں کو پیسہ دیتے ہیں اور فیڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ملک کی بڑی کمزوری ہے پہلے تو ہم یوپی حکومت کو یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ اس پر روک لگائیں پہلی بات تو جو زہریلی شراب سے فورٹین نائن لوگ مرے ہیں اس کی بہت امانداری سے جانچ ہو اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو واقعی صدا ملنی چاہیے اور دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے وہ ہمارا صرف یوپی سے نہیں ہے بلکہ پورے ملک سے ہے کہ اندر سرکار سے ہے جو ہم برابر بار بار دوراتے ہیں کہ شراب اس ملک کے لیے ملک کی عوام کے لیے بہت نقصان دے ہیں اور ہم اس کو بہت خطرناک مانتے ہیں اور اس لیے ہم اس کے پورے ملک میں پابندی لگانے کی ڈیمانڈ ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور یہ دلیل جو بار بار دی جاتی ہے کہ شراب سے بہت بڑی آمدنی ہوتی ہے اور اسی سے سرکار چلتی ہے اور سرکار کی مجبوری ہے کہ وہ شراب قام کرے لیکن اس کی وجہ سے جتنے نقصان ہوتے ہیں فیملیز تباہ ہوتی ہیں لوگوں کی صحت خراب ہوتی ہے اس پر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے ابھی دلی سرکار نے حال ہی میں ابھی لوگ ڈاؤن کو تھوڑا سا راحت دی ہے اور کچھ چیزوں کو کھولنا شروع کیا ہمیں بڑا افسوس ہوا اس بات کو سن کر کہ سب سے پہلے جو چیز کھولی گئی ہے وہ شراب کی دکانیں ہیں کہ لوگوں کو شراب آسانی سے مل جائے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمارے ملک میں اور جس میں مہاتمہ گاندھی نے جن کا اس ملک کو آزاد کرانے میں اور اس ملک کے ایک لیڈر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے ایک دن کے لیے اس ملک کی حکومت کرنے کا اختیار ملے تو میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ پورے ملک میں شراب پر پابندی لگاؤں تو ایسے ملک میں ہم ستر سال کے بعد ابھی بھی ہم شراب پر پابندی لگانے میں ناکام ہیں بلکہ شراب کے ذریعے سے پارٹیاں چل رہی ہیں شراب کے ذریعے سے سرکاریں بنتی اور بگڑتی ہیں اور سرکاروں کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے خاندان اور کتنے فیملیز اور کتنی جانیں تباہ ہو رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے چاہے دلی کی ہماری آمادنی پارٹی کی سرکار ہو یا یو پی میں بی جے پی کی سرکار ہو ان سے تو خاص طور سے کہہ رہے ہیں لیکن پورے ملک سے اور کیندر سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ شراب پر پابندی لگانے کا جو وعدہ سمویدھان میں کیا گیا ہے اس وعدے کو کم سے کم اس کا ذکر کریں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں لیکن عوام کے بھی تو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو سرکاریں روٹی دینے میں فیل ہو رہی ہیں وفل ہو رہی ہیں مکان دینے میں وفل ہو رہی ہیں پینشن دینے میں وفل ہو رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں عوام کو ایک ایسی چیز تو پورے طور پر دے رہی ہیں کہ جو اس کے لیے بلکل ضروری بھی نہیں ہے اور اس سے تمام نقصانات بھی ہوتے ہیں الیکشن میں بھی اگر ہم دیکھیں اور گراؤنڈ کی ریالیٹی جانے تو سب سے زیادہ روٹی نہیں بلکہ شراب سرو ہوتی ہے شراب باٹی جاتی ہے بلکل بلکل تو یہ ہمارے لیے افسوس کی بدنصیبی کی بات ہے کہ شراب جو انسانوں کی صحت کے لیے بہت نقصان دے سب جانتے ہیں اس کے باوجود حکومتیں اس کو بڑھاوا دے رہی ہیں اور اس کی آمدنی کے ذریعے سے حکومتیں چلا رہی ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے پابندی لگائیں تو لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے یہ ان کو گوارہ ہے لیکن ان کی آمدنی جو ہے وہ کم نہ ہو تو یہ حکومت کا یہ جو رویہ ہے اس ملک کی عوام کے خلاف رویہ ہے تو ہم یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے کیندر سرکار سے بھی اور راجعہ سرکاروں سے بھی کہ شراب اس ملک کے لیے بہت خطرناک اور نقصان دے ہے اس پر آپ مکمل پابندی لگائیں اور اس کے ذریعے جو آمدنی ہوتی ہے اس کے لیے دوسرے اور بہت ذرائع جنریٹ کیے جا سکتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ شراب کی مافیا اور اس کی جو غیر قانونی آمد ہے اس سے یہاں کی سیاسی پارٹیاں اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ اس پیسے کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر شراب کو عام کیا جا رہا ہے ایک آخری سوال انجینر سلیم صاحب وہ یہ کہ جس طرح سے یہ بھی باتیں بہت زیادہ سامنے آئی ہیں کہ اس مددے کو کمینل کرنے کی بھی کوشش بہت بار کی گئی ہے کہ مسلم تنظیمیں تو اس لیے شراب کے خلاف بولتی ہیں اور آواز اٹھاتی ہیں کیونکہ ان کیاں شراب پینا حرام ہے یہ لوگ شراب نہیں پیتے اس کو کمینل کرنے کی بھی تو کوشش کی گئی ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے لوگوں نے دیکھیں جن حکومتوں کے پاس عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ ایسے ہی ایشوز کو لاتی ہیں جس سے لوگوں کو بانٹا جائے لوگوں میں دوریاں پیدا کی جائے شراب تو سب کو نقصان پہنچاتی ہے ہم مذہب کی بات کر ہی نہیں رہے ہیں ہم تو اس کی صحت کی بات کر رہے ہیں نقصان کی بات کر رہے ہیں اور آپ آداد و شمار دیکھئے کہ کتنے لوگ ہر سال اس سے مر رہے ہیں اور کتنی جانے جا رہے ہیں کتنے خاندان تباہ ہو رہے ہیں اور پھر انڈاریٹ خرچ کو اگر آپ حساب لگائیں کہ ان لوگوں کے علاج پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ سب دیکھیں گے تو جتنے آمد نہیں ہو رہی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے بہت شکریہ اس پورے مددے پر آئین این چینل سے بات چیت کرنے کے لیے سیدھے طور پر انجینئر سلیم صاحب کا کہنا ہے کہ لگاتار جس طرح سے شراب کی دکانیں کھولی جا رہی ہیں شراب کے ٹھیکیں کھولے جا رہے ہیں اور ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کو بند رکھا جا رہا ہے یوپی سرکار سے بھی دلی سرکار سے بھی ان کا سیدھا مطالبہ ہے اور باقی تمام راجیوں کی سرکاروں سے کے اندر سرکار سے مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز بین ہونی چاہیے اور بند ہونی چاہیے تو وہ ہیں شراب کی دکانیں دلی سے آئین این چینل کے لیے ساحل نقوی